مددوجزر 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 ہم جانتے ہیں کہ اماؤس کے دن چاند اور سورج زمین کی ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں ایسی حالت میں چاند اور سورج کی سکلی قوت متحد ہو کر زمین پر اثر انداز ہوتی ہے سکلی قوت کے اضافے کے نتیجے میں مد کی اُسط روزانہ سے زیادہ ہوتی ہے اس طرف بھی مد کی اُسط میں اضافہ ہوں گا اسے ہم پیچھلے ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں اب ان دونوں طرف یعنی مد کے مقام پر پانی میں زیادہ اُبھار پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ جزر کے مقام پر سمندر میں پانی کی سطے بہت کم ہو جائیں گی پیارے طلبہ اس حالت کو ہی مدو جزر اکبر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا ہے چاند اپنے مدار کا آدھا حصہ مکمل کرنے کے بعد زمین کے اس طرف آ جاتا ہے اور زمین کے اس طرف سورج ہوتا ہے ایسی حالت کو پونم کا دن کہتے ہیں اب زمین درمیان میں ہے ایسی حالت میں چاند کی سکلی قوت ادھر سے اثر انداز ہوتی ہے اور ادھر سے سورج کی سکلی قوت اس طرح زمین پر دونوں طرف سے سکلی قوت اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں اور یہاں مد کی اُسط میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کے برخلاف یہاں اور یہاں جزر کے مقامات پر سمندر کی ستیں بہت نیچے چلی جاتی ہیں یعنی پونم کے دن بھی مدو جزر اکبر وقو ہوتا ہے اس طرح مہینے میں دو بار مدو جزر اکبر وقو ہوتے ہیں اب مدو جزر اضغر کو سمجھتے ہیں فرض کیجئے مہینے کی شروعات ہے اور چاند یہاں ہے یعنی اماؤس کی حالت ہے چاند گردیش کرتے ہوئے سات دن کے بعد یہاں آ گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند زمین اور سورج زاویہ کائمہ کی حالت میں آ گئے ہیں ایسی حالت میں چاند کی سکلی قوت ادھر سے اثر انداز ہوں گی اور سورج کی سکلی قوت ادھر سے اثر انداز ہوں گی ایسی حالت میں دونوں کی سکلی قوت متحد نہیں ہوں گی اور یہ تقسیم ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں سمندر کی اوسط میں روزانہ سے بہت کم اضافہ ہوتا ہے چاند زمین سے قریب ہے اس لیے مد چاند کی طرف وقو ہوں گا اور اس طرف بھی اس کے برخلاف جزر یہاں اور یہاں وقو ہوں گے لیکن ستے سمندر میں زیادہ کمی نہیں ہوں گی پیارے بچوں مدو جزر کی اس حالت کو مدو جزر ازگر کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چاند اپنے مدارب کا پون حصہ مکمل کرتا ہے تو پھر سے چاند زمین اور سورج زاویہ کائمہ کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ایسی حالت میں مدو جزر ازگر بنتا ہے اسی طرح مہینے میں دو بار مدو جزر ازگر بنتے ہیں اور دو بار مدو جزر ازگر بنتے ہیں پیارے بچوں جب چاند زمین اور سورج کائمہ زاویہ کی حالت میں آتے ہیں اسے تربی کا دن کہتے ہیں موسیقی